بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس امید کرتا ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عزیشان آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں بہت ہی زبردس مزیدار ریسپی یہ ہے چٹ پٹی مسالے دار مزیدار بندی کی ریسپی ہے ویورس تو چلیں چلتے ہیں انگریڈینٹس کے جانب انگریڈینٹس میں آدھا کلو ہم نے بندی لی تمہارٹن لیے دو آدھا پیاز ہری مرچیں اور اس کے علاوہ ہلٹی پاوڈر لاز مرچ پاوڈر اور نامک بیبرز ایک پین میں ہم آئل لیں گے اور پہلے ہم بندیوں کو تقریباً دو منٹ کے لئے فرائی کریں گے ہم نے حاپ فرائی کرنا ہے ہم نے تقریباً دو منٹ کے لئے ہم نے بندیوں کو زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے تقریباً دو منٹ کے لئے حاپ فرائی کرنا ہے بیبرز اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کردیں اور میں اپنے ان تمام ویورز کا دے دل سے شکریہ دا کرتا ہوں جو ہماری ویڈیو کو واش کرتے ہیں ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو ویورز اب ہم نے پین میں لیا آئل اور اب ہم پیاس کو جنسا ہے لائٹ براؤن کریں گے تو ویورز اس ریسیپی کو آپ ضرور ٹرائے کریں ہمارے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی بہت زبلدست اور ایزی ریسیپی ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں ہماری ویورز ویورز اس ریسیپی کو لائٹ براؤن ہو چکا ہے اب اس میں ایٹ کریں گے ٹوماٹر اور گرین چلی گرین چلی کو درمیان میں سے کٹ لگا دینا ہے تاکہ اس کا سارا فلیور اور سپائس پنجونسا ہے وہ ریسیپی میں شامل ہو جائے انہیں اچھے سے مکس کریں گے ویورز ماشاءاللہ بہت ہی آسان اور مزیدار ریسیپی ہے اس میں ایٹ کریں گے ریڈ چلی پاوڈر ٹرمیرک پاوڈر اور ساتھ میں نمک تو ویورز ان سب کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور ٹوماٹروں کو اچھے سے گلنے دینا ہے تو ویورز اچھے سے ہم اسے مکس کریں گے اور اسے گلنے کے دیئے ڈھاپ کے چھوڑ دیں گے ویورز ماشاءاللہ سے بہت زبردست ریسیپی آپ اسے ضرور ٹرائے کریں ہم اپنے تمام ویورز کے تہہ دل سے شکریہ دا کرتے ہیں ہماری ویڈیوز کو بوچھ کرتے ہیں اور لائک کرتے ہیں تو ویورز آپ نے بھی آگے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوماٹر اچھے سے گل چکے ہیں اب ہم ایٹ کریں گے اس میں بینڈیا لیں جی ویورز اس میں بینڈیا ایٹ کر دی ہیں ہم نے اور انہیں اب ہم اچھے سے مکس کریں گے ویورز بہترین ریسیپی ہے آپ ضرور اسے ٹرائے کریں ماشاءاللہ اس کو ساتھ میں اچھے سے مکس کرتے رہے ہیں ویورز اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اسے لو فلیم پر تقریباً دس منٹ کے لئے ڈام کر رکھیں گے لیکن یہ ہے کہ ساتھ ساتھ ہم اسے چمچ بھی اسے مکس کریں گے ہم بینڈیا کو اچھے سے ویورز دس منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ویورز اچھے سے تیار ہو چکی ہیں ہماری ڈیشز بک بلکل ریڈی ہے ویورز تو چلیں ہمیں سے ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اور اس پر گارنشنگ کر لیتے ہیں ہری دنیا سے ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست ریسیپی ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں ہمارے کمنٹ سیکشن میں بتائیں آپ کو ہماری ریسیپی کیسی لگی ویورز آپ نے اگر ہمارے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو وہ لائک کریں تو بیورز ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کا ہماری ریسیپی کیسی لگتی ہے اگر آپ نے اپنے کوئی مندبسند ریسیپی بنوانی ہے تو آپ ہم ایمید کمنٹ میں ضرور بتا سکتے ہیں تو بیورز ابھی آپ سے لیتے ہیں اجازت ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ